موسیقی سنکھے درشن کی دسویں ککشہ پچھلی ککشہ میں مل پرکرتی کو وستو روپ صدقیا وستو سے ہی وستو کی اتپتی ہوتی ہے کارم یا گون کارید روپے کو اتپن نہیں کر سکتے اپادان روپ میں وہ کارن نہیں بنتے پھر کہا جو آنشربی کرم ہے ایسے کرم جن کا فل سنا جاتا ہے جن کا فل یہاں پر اس چیون میں انگوہوں میں نہیں آتا ہے ایسے جو شبکرم شستروں میں جو کہے گئے ہیں ان سے بھی مکتی کی پرابطی نہیں ہوتی ہے جن کرموں کا فل جن کرموں کا فل اس جنم میں دکھتا ہے وہاں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا فل یہ ہو گیا اوپرے نام کہیں لیکن جن کرموں کا فل اس جنم میں نہیں ہوتا تو ایک ویچار من میں آ سکتا ہے کہ ایسے کرموں کا فل مکتی ہو سکتی ہے جن کرموں کا فل اس جنم میں نہیں آ رہا ہے وہ سکتا ہے ان کرموں کا فل مکتی ہو اس کے لئے اس پشت کیا ہے کہ ان کرموں کا فل بھی مکتی نہیں ہے کتنے بھی سرشت سے سرشت کرم کر لیں ان سے مکتی نہیں پرابط ہونے والی ہیں وہ مکتی کا آدھار نہیں ہے ان سے جنم مرن چلتا رہے گا ان سے بار بار آورتی ہوتی ہے مرتیو کے بعد پھر جنم ہونے والا ہے مرتیو کے بعد میں جنم کب نہیں ہوگا کس کا نہیں ہوگا تو کہا تھا جس نے ویویک کو پرابط کر لیا ہے اس کا مرتیو کے بعد میں جنم نہیں ہوگا یہاں تک ترہ سیویں ستر تک پچھلی ککشہ میں پاٹ ہوا تھا کنی کو کچھ پوچھنا ہو پچھلی ککشہ کے پاٹ میں سے تو پوچھ سکتا اچاریہ جی ویویک جیان سے کیا تت پر یہ ہے تھوڑا سا سپسٹ کریں آگے کچھ اور پرسنگ آئے گا بیسے ویویک کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو ویویک پرسک پرسک کر دینا ہے یہ یہ اور یہ یہ ایسا جیان جس میں الگ الگ چیزوں کو الگ الگ دھنگ سے دیکھا جاتا ہے جیسے کی ہم لوگ میں بولتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا دودھ کتنا ہے کیا ہے یہ پتہ ہے اس کو یہ الگ کر دیا اور پانی کتنا ہے کیا ہے وہ الگ کر دیا جب گھلے ملے روپ میں دیکھ رہے ہیں کہ دودھ پانی ہے پانی کو دودھ سمجھ رہے ہیں دودھ کو پانی سمجھ رہے ہیں ہر چیز کو الگ الگ جو نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ تو ہے عویویک گھلا ملا دیکھ رہا ہے یہ چیتن اور جڑ گھلے ملے دیکھ رہے ہیں سکھ اور دکھ گھلے ملے دیکھ رہے ہیں الگ الگ نہیں کر پا رہا ہے ایک ہی دیکھ رہا ہے یا تو تو جو الگ الگ کر کے دیکھنے کی استطیق رہتی ہے اس کو کہتے ہیں عویویک پرثک پرثک دیکھنے کا یہ چھوڑنے یوگے ہے یہ اس کو اس پشت ہو گیا یہ پرابت کرنے یوگے ہے یہ اس کو اس پشت ہو گیا جو اچت پرابت کرنے یوگے اس کو پرابت کرنے یوگے سمجھ رہے ہیں جو چھوڑنے یوگے ہے اس کو چھوڑنے یوگے سمجھ رہے ہیں جو سادھن ہے اس کو سادھن ہی سمجھ رہے ہیں جو سادھے ہے اس کو سادھے ہی سمجھ رہے ہیں ایسے ایک دم ساف ساف اسے کنکر اور گھن ساتھ ساتھ ہوں تو کنکر الگ اور گھن這個 یہ جو کرسکتا ہے اس کو بھویک ہے الگ الگ جو کرسکتا ہے اس بدھی کو بھویک بولتا ہے وہ بھویک جان بولتا ہے اور جس میں یہ ہوتا ہے اس کو بھویک ہی بولتا ہے پیچھے کہا تھا کہ انشربی کرموں سے بھی مقطی نہیں ہوتی ہے اچھے کرم ہیں وہ کرنے یوگیں ہیں کرنے چاہیے ان کے کرنے کا نشیت نہیں ہے لیکن ایک تتھے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے یہ اپیکشان نہ رکھیں کہ اس سے مختی ہو جائے گی میری اس بھونٹی میں نہ رہیں کہ ان سے شب کرموں سے پرنے کرموں سے میری مختی ہو جائے گی ان سے کیا ہوتا ہے پرنے کرموں سے بھی کیا ہوتا ہے ابھی تو ہماری کیا درشتی ہے پرنے کرموں سے سکھ اور سکھ کے سادھن ملیں گے اس جنم میں اگلے جنموں میں یہی تو درشتی ہے ہماری پننے کرموں سے کیا ہوگا سکھ یا سکھ کے سادھن ملیں گے لیکن ویویکی کی درشتی کیا ہوتی ہے ان پننے کرموں کے پرتیبی اس کو اگلے سوتر میں بتایا 84 سوتر بولیں گے دکھات دکھم جلاب شیکبت نا جاڑی ویموکشہ ویموکشہ یا ویموکہ ایک ہی بات ہے پاٹ بید ہے عرض ایک ہی ہے ویموکہ چھٹکارا ویموکشہ چھٹکارا ایک ہی بات ہے جلاب شیک سمجھتے ہیں ابھی شیک سمجھتے ہیں آپ جلکہ بھی شیک کرتے ہیں اوپر سے جیسے دکھدہ بھی شیک کرتے ہیں راجہ بنتا ہے اس کو جلابی شیک کرتے ہیں کئی لوگ ساکار کے پوچے بھی ابھی شیک کرتے ہیں اوپر سے ڈالتے ہیں تو کسی کو تھنڈ لگ رہی ہو تھنڈی کے دنے اور اوپر سے پانی ڈال دیا جائے تو تھنڈ سے چھٹکارا ہو جائے گا نہیں ہوگا گرم پانی سے تو ہو جائے گا کیا بھی چاہ رہے ہیں کپڑے پینے میں ہے اور گرم پانی ڈال دیا اوپر سے تھنڈ تو لگے گی اور تھنڈا ڈال دیا تو وہ بھی تو جیسے جلابی شیک کرنے سے جاڑی ہے جاڑی کہتے ہیں جاڑا جو بولتے ہیں آج کل تھنڈک جاڑے کے دن ہے تھنڈی ہے تھنڈی سے چھٹکارا نہیں ہوتا ہے جلابی شیک سے تھنڈی سے چھٹکارا نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اُلٹا اس سے اور تھنڈک بڑھتی ہے ایسے ہی انہوں نے کہا یہ کیا ہے پڑھنے کرم کر کے سوچتے تو ہیں کہ سکھ ملے گا لیکن واسطوں میں کیا ہے یہ دکھا دکھ کم دکھ سے دکھ اور بنا رہے ہیں ہم اپنا اور کچھ نہیں کریں یہ ویویکی کی دشتی ہے ہمیں تو یہ لگے گا ہم بہت اچھا شریر بہت اچھی بدھی دھن سمپتی ویبھاؤ پریوار ہمیں تو سکھ دکھائی دے رہا ہے لیکن ویویکی کو اس میں دکھ دکھائی دے رہے ہیں تو اچھے پڑھنے کرموں سے بھی آنشروی کرموں سے بھی جو ہم سکھ پرابطی کی کامنا کر رہے ہیں تو واسطوں میں یہ دکھ سے دکھ کو اور بڑھا رہے ہیں ہم اور کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ دشتی ہے ویویکی کی جیسے دکھ سے اور دکھ بڑھتے ہیں تو یہ پڑھنےوں کو بھی وہ دکھ ہی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ویویکی اور جو پڑھنے کرموں میں سکھ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی عو concluded یہاں تات پر یہ لینا ہے ان کا یہ ارث نہیں ہے کہ پڑھنے کرم سے کوئی سکھ ہی نہیں ہوتا ہے پڑھنے سے بھی سکھ نہیں ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پاپ سے بھی ہوتا ہے تو پھر تو پاپ ہی کر لیں گے پہلے تو پڑھنے کرم میں کشت بھوگو پھر سے تو پاپ ہی کرم کریں گے دونوں سے ہی دکھ بھگنا ہے تو وہ تاتوری نہیں ہے پاپ کرم کی اپیکشا پڑھنے کرم سے سکھ ہوگا اس کا منع نہیں کرنے لیکن ان کی دشتھی کہ ہیں اس کے ساتھ دکھ ہے اس لئے وہ دکھ ہی دیکھتا ہے دکھ ہمیں سرمہ میں دیکھ ہی نا یوگ درشن میں بھی جو بات پہ سکھ ہوتے ہوئے بھی اس کو دکھ دکھائی دیتا ہے اس کو مٹھائی نہیں دکھائی دیتی اس کو مٹھائی میں ملاوا وش دکھائی دیتا ہے وہ اس کو وش کے سمانی مانتا ہے اس مٹھائی کی وش سنجاہی کرتا ہے وہ دوسرا کہہ گا نہیں مٹھائی بھی ہے وش بھی ہوگا لیکن مٹھائی بھی تو ہے وہ کہہ گا نہیں یہ تو وش ہے اس کو وش کے اترک طور کچھ نہیں دکھائی دے گا اور جو اس کو وش سمجھ لیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے مرتیوں نہیں ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو مٹھائی ہے ہوگا وش تو ہوگا لیکن مٹھائی تو ہے یہ وہ مرتیوں کو پرابط ہوتا ہے وہ دکھ کو پرابط ہوتا ہے یہ بھید ہے تو پنے کرم کر کے بھی جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ سکھ ملے گا سکھ ملے گا دستی رہنی چاہئے کہ اس میں بھی دکھ مشرت ہوگا تو دکھا دکھم یہ تو پنے کرموں کو کر کے جو ہم پرابط کرتے ہیں یہ دکھ سے ہی دکھ کو بڑھا رہے ہیں ہم اور کچھ نہیں اپنے بندھن کو بڑھا رہے ہیں اور بندھن دکھ ہے جلابی شیخ کے سمان جادے کا ویموک نہیں ہوگا تھنڈ کسے چھٹکارہ نہیں ملنے والا ہے کیونکہ لکشے تو ہمارا کیا تھا پہلا سوطر تروید دکھوں کی اتینت نبرتی یہی اتینت پرشارت ہے ہم چاہتے تو وہ ہیں تو ان پنی کرموں کے کرنے سے تروید دکھوں کی اتینت نبرتی کبھی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی اسمبھاو ہے کیول بیویک سے ہونے والی ہے تو دکھا دکھم جلا بھی شیخوت نہ جادے بھی موکشہ تب اس میں دیکھو کرم کو کتنا ایک طرف کر دیا ہے بچھتر بات ہے غلط بات لگتی ہے اچھا چلو سکام کرموں کے لئے ہو لیکن جو نشکام کرم ہے ان کے لئے تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے وہ تو اچھے ہیں تو دیکھیں اگلا ستر بھی ہاں تھوڑے پڑھتے ہیں نا صرف ہاں تھوڑا پڑھتا ہے نا جور سے ایسے یہ ان کے قطن ہیں ایسے لگے گا یہ کیا بول دیا چکرہ ہے ہم تو ایسا سوچ دیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اگلا ستر اور پڑھتے ہیں دیکھیں پچھا سیما ستر بولیے کام میں اکام میں بھی سادھیتو اوشیشات تو یہاں پر کام میں کرم یعنی سکام کرم اور اکام میں مطلب جس میں کامنا نہیں ہوتی ہے وہ اکام میں کرم دونوں کو لے لیا ہے چھوڑا نہیں ہے کرم کو کام میں اکام میں بھی کام میں ہو یا اکام میں کرم ہو کچھ بھی ہو سادھیتو اوشیشات سادھیے کی پرابتی کی درشتی سے دونوں میں اوشیشتہ ہے وشیشتہ نہیں ہے سادھیے مطلب مکتی کی پرابتی ہمارا آخر سادھیے کیا ہے ترود دکھوں کی اتینت نیبرتی مکتی کی پرابتی اس کی درشتی سے ان دونوں میں کوئی وشیشتہ نہیں ہے ایک طرح سے یہ عرض کریں گے کہ جیسے کام میں کرموں سے مکتی نہیں مل سکتی ایسے نشکام کرم بھی مکتی نہیں دلا سکتے کتنے بھی کرتے رہے ایدی ویویک نہیں ہے ویسے دوسری درشتی سے ویویکی ویکتی ہی نشکام کرم کر سکتا ہے پورے نشکام کرم نہیں تو نشکام ہوں گے ہی نہیں کامنا کچھ نہ کچھ رہے گی لیکن سامنے تیار جیسے ہم انیک کرموں کو نشکام کرم کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی انجان ویکتی کا کچھ بھی ہت کر دیا میرے کو کوئی لینا دینا نہیں نہ اس سے کچھ لے رہا ہوں نہ کوئی یشکی کامنا ہے نہ کوئی اس سے عشروات کی کامنا ہے کچھ نہیں بس کر دیا اور چل دیے اب یہ تو نشکام ہی لگے گا ہمیں یہ جی کرم کر رہے ہیں وہ نشکام پرتیت ہوتا ہے کہ کسی اپنے لئے تھوڑنا کر رہے ہیں تو سب کے لئے کر رہے ہیں کسی ایک کے لئے تھوڑنا کر رہے ہیں کہاں کس کو جائے گا کچھ نہیں پتا سب کے لئے کسی کے لئے بھی تو اس طرح کے بھی جو کرم ہیں وہ بھی مکتی کو نہیں دلا سکتے تو کام میں کرم ہو چاہے اکام میں کرم ہو مکتی کی درشتی سے ان کی وشیشتہ نہیں ہے یعنی سمانتہ ہے وہ دونوں ہی مکتی کو نہیں دلا سکتے اس ستر کا دوسرے ڈھنگ سے اردھ کر رہا ہوں سادیت کو ابھی شیشات کا کہ کام میں جب کسی کرم کو کامنا سے یکت کریں گے تو وہ کام میں کہلائے گا اور جب اس کرم کو بینہ کامنا کے کریں گے تو اکام میں کرم کہلائے گا اب کوئی وقتی کھیتی کر رہا ہے اب کھیتی سکام بھی کی جا سکتی ہے اور نشکام بھی کی جا سکتی ہے دونوں طرح سے ہو سکتی ہے ایک اس لیے کھیتی کر رہا ہے کہ ان آئے گا میں اس کا بھوک کروں گا سکھ بھوگوں گا اس کو بیچوں گا دھن پرابت کروں گا اس سے سکھ سادھن پرابت کروں گا اور سکھی رہوں گا اب ایسا کر کے جو کھیتی کر رہا ہے یہ سکام کروں گا دوسرا یہ سوچ رہا ہے نشکام کرتا نشکام یعنی جو مکتی کا لکشے لے کے چل رہا ہے کہ میں کھیتی کروں گا ان اپجے گا اس سے سوستر ہوں گا کچھ سادھن جٹاؤں گا سادھنا کروں گا بھوک کے لئے نہیں سانسارک سکھوں کے لئے نہیں لیکن مکتی کے سادھن جٹاؤں گا سادھنا کروں گا مکتی کو پرابت کروں گا اب یہی کرم کیا ہو گیا نشکام کرم ہو گیا ایسا ہی نوکری کے لئے لگا سکتے ہیں ایسا ہی کپڑے دھونے میں لگا سکتے ہیں ایک ویکتی میں بہت سندر دکھوں گا اچھا لگوں گا لوگ میرے کو اچھا سمجھیں گے پرشنشہ کریں گے اس لئے ساف سترے سندر کپڑے پہن رہا ہوں اس لئے کپڑے دھو رہا ہے وہ اس لئے گھر کی ساف سفائی کر رہا ہے اور ایک اپنے سواستے لاب کی درشتی سے کر رہا ہے درگند نہیں رہے سواستے رہوں اور پھر سادنہ کروں مختی کو پرابت کروں کپڑے دونوں دھو رہے ہیں کھیتی دونوں کر رہے ہیں لیکن لکشے الگ الگ ہے اس لئے ایک سکام کہلائے گا اور ایک نشکام کہلائے گا ایک کا کامی کرم کہلائے گا ایک کا اکامی کرم کہلائے گا تو کہ کام میں ہو چاہے اکام میں ہو جو وہاں فل کی پرابتی ہونی ہے یعنی انہ کی پرابتی گہوں کی پرابتی فل کی پرابتی وہ تو سمانی ہوگی دونوں کے اس میں انتر تھوڑنا آئے گا کپڑے دھول رہے ہیں تو کپڑے تو دونوں کی سمانی دھولیں گے کپڑوں کی صفائی تو سمانی ہوگی اس میں کوئی انتر تھوڑنا آئے گا اس ترشتی سے یہاں پر کہا کہ کام میں کرم ہو چاہے اکام میں کرم ہو ان کے سادھیت تمہیں تو عوشیشتہ ہے اس لیے کوئی نشکام کرم سے مکتی کی سوچ رہا ہو تو وہ بھی نہیں ہو پائے گی جیسے پنی کرموں سے نہیں ہو سکتی ایسے نشکام کرموں سے بھی نہیں ہو سکتی ویویک تو چاہیے بینہ ویویک کے مکتی نہیں ہوگی یدی کامی کرم ویویک اتپتی میں ساہیک بن رہا ہے مکتی میں ساہیک مانا جائے گا نشکام کرم سے ویویک ہو رہا ہے مکتی میں ساہیک مانا جائے گا لیکن یہ اپنے آپ میں مکتی کو نہیں دیتے تو کامیا کامیے پی سادھیتوہ عوشیشات سمان کوٹی میں لیا ہے اس درشتی سے ٹھیک ہے پوچھنا ہے کسی کو پوچھ انیا کوئی ہے تو ان کو دے دیجئے پہلے سے ہاتھ کڑا کیجئے مکتی کی جو اچھا ہے وہ بھی تو ایک کام نہیں ہے شب کام نہیں تو وہ نشکام کیسے آپ کہہ رہے ہیں جی مکتی کی کامنا بھی تو ایک کامنا ہے اس کو نشکام کیوں کہا جاتا ہے تو نشکام کا لکشن ہی یہ ہے نشکام کا یدی وہ ارث لیں جو شبد سے پرکٹ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کامنا نہیں ہو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا بینہ کامنا کے تو کوئی رہ نہیں سکتا کوئی بھی کریا ہم کرتے ہیں وہ بینہ کامنا کے نہیں ہوتی کامنا تو اوشش ہے سمبھ بھی نہیں ہے بلکل کامنا کا نہ ہونا کسی میں بھی نہیں ہے آج تک کوئی منوشہ ایسا نہیں ہوا جس میں کامنا نہیں ہو اور آج بھی نہیں ہے نہ آگے ہوگا جیون مکت ویکتی بھی جب پیاس لگنے پر پانی پیتا ہے پانی پینے جاتا ہے تو وہ کامنا ہے یا نہیں دھوپ سے چھایا میں آتا ہے تو کامنا ہے یا نہیں ہے سوچتا بھی ہے بلکل سوچتا بھی ہے یہ کامنا تو ہے ہی نہیں یہ جو شریر سے جوڑی بھی کچھ چیزیں ہیں نینداری ہے تو وہ سوتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں کوئی آتا ہے تو ان سے ملتا ہے نا وہ تو اس سے نورمل ہو جاتا ہے اس لئے نشکامتہ کا وہ عرثی نہیں ہے جیسا شابطی کرت لیا جاتا ہے نشکامتہ کا یہی عرث ہے مرشی دیانان نے رگویدادی بھاشی بھومی کا میں اس پشت لکھا ہے مکتی کی کامنا کر کے جو کرم کیے جاتے ہیں ان کو نشکام کہتے ہیں کونسی کامنا نہیں ہوتی ہے تو سانسارک وشیوں کی کامنا جب نہیں ہوتی ہے اسی کو نشکام کہتے ہیں جب سانسارک وشیوں کی کامنا ہوتی ہے اس کو سکام کہتے ہیں نشکام اور سکام کی پریبھاشہ ہی ہے مکتی کی کامنا کو سکام نہیں کہا جاتا ہے وہ نشکام ہی کہلاتے ہیں مکتی کی کامنا والا ہی نشکام ہوتا ہے اس میں وشیوں کی کامنا نہیں ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نشکام کرم ہے پھر اس کا پفل نہیں ملتا کرماشے میں نہیں جاتا کرماشے میں تو نہیں جاتا ہے وہ کیونکہ کرماشے میں تو تب جاتا ہے جب عبیدیا مول میں ہوتی ہے کلیش مول میں ہوتا ہے کرما شما نہیں جاتا اس سے اپنی پویترتا بنتی ہے اتنا ٹھیک ہے وہ بیویک پرابتی میں بہت سہاک ہوتے ہیں اور شریشت اور شریشت بیویک اس پشت بیویک عوپلا ہوتا جاتا ہے شدھ بیویک کی پرابتی ہوتی ہے لیکن اپنے آپ میں نہیں اور ان نشکام کرموں کو جو لوکک ہم جن کے فل لوکک ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو وہی چیز ہوں گی اب کوئے سے پانی نکال رہا ہے ایک سکام اور ایک نشکام ہوں اندر کوئے سے بالتی بھر کے پانی نکال رہا ہے تو پانی ہی آئے گا وہاں تو دونوں کو سمان ہی آئے گا اس روپ میں سمانتا ہے وہاں بھید نہیں آتا ہے سادھیتو کی جو کریا سے ہم جس کو پرابت کرنا چاہتے ہیں وہ سادہ ہوتا ہے سادھن سے جس کو پانا چاہتے ہیں وہ سادہ ہوتا ہے سادھیتو کی عویششت ہے جو چیز ملے گی ان کریاؤں سے وہ تو دونوں میں سمان ملے گی اس میں انتر نہیں آئے گا آگے چھانی سوٹر تو یہ جو مکتی کی بات ہے مکتی کی پرکریہ ہے اس میں آخر یہ ویویک سے ہوتا کیا ہے تو اس کے لئے اگلا سوٹر ہے بولیں گے نجمکتسیا بند دھن سماترم پرم نسمانت نجمکتسیا جو اپنے آپ میں مکت ہے آتما کا سبحاؤ مکت رہنا ہے پیچھے آئے تھا ن نتے شدہ بدھ مکت سبحاؤ اسیا جو اپنے آپ میں مکت سبحاؤ والا جو بندن میں رہنا نہیں چاہتا ہے ایسا ایسے اس آتما کی نجمکتس سے آتما نہا پرشت سے پرش کی بند دھن سماترم پرم ویویک سے بند کے کا دھنس ہو جاتا ہے بند یعنی بندن دھنس یعنی اس کا ناش دھے جاتا ہے بندن دھے جاتا ہے دھست ہو جاتا ہے بندن کا دھست ہونا یہی پرم سب سے بڑی بات ہے مکت تو وہ ہے ہی مکت سبحاؤ والا تو وہ ہے ہی بندھن چھوڑ جاتے ہیں ویویک سے کیا ہوتا ہے بندھن چھوڑ جاتے ہیں اب پھر وہ مکتی ہے اشور کے پاس میں ہے اشور کا آنند اسے ملتا ہے تو ویویک کے دوارا بندھن یعنی بادھا وہ ہڑ جاتی ہے ویویک سے سیدھے اشور کا آنند اور وہ سب جو پرابت ہوتا ہے اس کو سیدھے سیدھے نہیں کہیں گے ویویک سے مکتی ہوتی ہے مکتی مطلب چھٹکا رہا ہوتا ہے کس سے چھٹکا رہا ہوتا ہے بندھن سے چھٹکا رہا ہوتا ہے تو مکتی مطلب چھٹکا رہا موکش مطلب چھٹکا رہا تو چھٹکا رہا کس سے بندھن سے ویویک کیا کرتا ہے بندھن سے چھٹکا رہا دلا دیتا ہے آگے کا کام اشور اپنے آپ کرتا ہے تو بندھن سے چھٹکا رہا یہی سب سے بڑا فل ہے نہ سمانتوم اس کے سمان اور کوئی فل نہیں ہے ویویک کے دوارا بندھن توڑ جاتے ہیں اب ویویک سے بندھن ہے ویویک سے بندھن چھوڑ جاتے ہیں یہی مکتی ہے تو نج مکت سے اپنے آپ سویم میں مکت جو آتما ہے اس کے بندھن کا ہٹ جانا ہی یہی سمانتا ہے یہی سب سے بڑا ہے اور نہ سمانتم اس کے سمان اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور کوئی اوچھا فل نہیں ہے اب جب یہ ویویک کی بات چلی ساری ویویک ایک جیان کی استطیق ہے بودھ کی استطیق ہے تو ویویک کو پرابت کیسے کرتے ہیں جیسے کوئی بھی جیان ہم پرمانوں سے پرابت کرتے ہیں ایسے ہی ویویک بھی پرمانوں سے ہی ہوتا ہے تو اب یہاں اس سے آگے پرمانوں کی چرچہ پرارمب ہو رہی ہے پرمان کی چرچہ پرارمب ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جیان کی یا پرما کی چرچہ بھی کر رہے ہیں ستیاں سیما ستر دیکھئے بولیں گے دویوہو ایک ترسی واپی اسنی کرشٹارت پریچھتی پرما تت سادھکتمم یت تت تریبیدھم پرمانم تریبیدھم پرمانم تین پرکار کے پرمانے وہ تین پرکار کے پرمانے ایک ایک کر کے آگے آئیں گے وہ پرتیکش انمان اور آپتو پردیش یا شبد پرمان یہ پرتیکش انمان اور شبد آپتو پردیش یہ تین پرمانے آپر مانے پہلے پرارم سے دیکھیں دویوہو ایک ترس سے وا دونوں کا یا ایک کا دونوں کا مطلب ہے پرکرتی اور پرش کا جو پرسنگ چل رہا تھا پرکرتی پرش کا بندن ہوتا ہے تو بیویک انہی کا کرنا ہوگا اب بیویک ان سے سمندت رہتا ہے تو پرکرتی اور پرش کا دونوں کا دویوہو آگے کہا ایک ترس سے وا اتوہ دونوں میں سے ایک کا پرش کا بھی جان کرنا ہو اکیلے کا یا تو پرکرتی کا بھی جان کرنا ہو اکیلے کا تو دویوہو ایک ترس سے وا اپی دونوں میں سے کوئی سا بھی ہو دونوں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اسنی کرشت ارث کی پریچھتی اسنی کرشت ارث ہے سنی کرشت کا مطلب ہے نکٹ آیا ہوا ہے جو بستو جو جہاں جس جوجد زیاد ہے ہمیں اسنی کرشت ارث کا مطلب ہوا جس کا ہمیں پتا نہیں ہے жیاد ہے ایسے اسنی کرشت ارث کی پریچھتی پریچھتی مطلب اس کا نرنے ہو جانا نشے ہو جانا اس کو کہتے ہیں پرما پرما شبد वیسے زیاد کے لئے آتا ہے بودھ کے لئے آتا ہے پرما یہ شبد پرچلیت رہتے ہیں خاص طور سے نیائے درشن میں چلتے ہیں ایک تو ہوتا ہے پرمان جس کے دوارہ ہم جانتے ہیں اسے کہتے ہیں پرمان اور پرمانوں سے جو ہمیں اپلبد ہوتا ہے جان اس کو کہتے ہیں پرما پرمانوں سے جس وستو کو جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرمی اور پرمانوں کا اپیو کر کے جو جانتا ہے انی وستووں کو اس کو کہتے ہیں پرماتا ایک ہے پرمان دوسرا پرمے جس کو جانتے ہیں پرما جان جو ہم نے جانا ہے اس وستو کے بارے میں جان اور جاننے والا پرماتا یہ چار شبد آتے ہیں ان میں سے یہاں پر پرما شبد ہے اسی پرما کو پرمیتی بھی کہا جاتا ہے پرمیتی دونوں ایک ہی بات ہیں یعنی جان کہتے ہیں جان کیا ہے تو پرکرتی اور پرش کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا جو ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس کا نشے ہو جانا اصنی کرسٹ ارت کی پریچھتی ہو جانا نشے ہو جانا نردارن ہو جانا کہ یہ ایسا ہے اس کو پرما کہتے ہیں اور تت سادکتمم اس پرما کا جو سب سے نکٹتم سادھن ہے جو کرن ہے یا تت جو ہے وہتر ویدھم پرمان وہ تین پرکار کا پرمان ہے تو پرما کا پرما کے لیے جان کے لیے ویویق کے لیے جو سادکتم ہے نکٹتم سادھن ہے اس کو پرما کہتے ہیں تو پرما اور پرما یہ دو چیزیں یہاں پر آئیں اور پرما تین پرکار کے ہیں اگلا ستر دیکھئے اٹھیا سیما دیکھیں اس میں پرارم کے بھاگ میں تو یہ بتایا گیا کہ پرما کسے کہتے ہیں جان کسے کہتے ہیں تو جان یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بستو کے بارے میں ہوتا ہے وہ بستو کیا ہو سکتی ہے تو یا تو پرکارتی پروش ہو سکتے ہیں دونوں جڑ کر کے کہ ان میں کیا انتر ہے کیسے ہیں اتوا کسی ایک کا بھی جان ہو سکتا ہے تو پرکارتی ہو پروش ہو یہ پرمیں ہیں ان کے بارے میں جو ہمیں ابھی جانت نہیں ہے اس کا نشے ہو جانا اسے پرما کہتے ہیں وستووں کے یعنی پرکارتی اور پروش کے بارے میں جو جان نہیں ہے اسنی کرشت ارث ہے اس کی پریچھتی ہو جانا پورا مہ پنج جول ہو جانا یہ ایسا ایسا ہے اس کو پرما کہتے ہیں ہو گیا یہاں تک دویوہ دونوں کی دو کون ہیں پرکارتی یا پروش ایک طرح سے بھا اتوا دونوں میں سے کسی ایک کا یا کیول پرکارتی یا کیول پروش ان کے اسنی کرشت ارث کی پریچھتی جو ان کے بارے میں جان نہیں ہے اس کا نشے ہو جانا یہ ایسا ہے اس کو پرما کہتے ہیں پرما پرما شبد کا پریوک کیا یعنی جان ویویک جان پرما ویویک کہہ سکتے ہیں اور تت سادک تمام اس پرما کا جو سب سے نکٹ کا سادن ہے اور جان اتپن کرنے میں وہ وستو بھی تو سادن بنتی ہے جس وستو کا جان کرتے ہیں وہ ہی نہیں ہو تو کہاں سے جان ہوگا تو وستو بھی ایک سادن ہے اور جاننے والا بھی سادن ہے اور جس سے جانا ہے پرما وہ بھی سادن ہے سادن تو تینوں ہیں جان پرابطی کے لیے وہ وستو بھی چاہیے جس کو جاننا ہے جاننے کی ویدھی یعنی پرما بھی چاہیے اور جاننے والا بھی چاہیے چاہیے تو تینوں لیکن ان میں جو سب سے نکٹ سم سادن ہے اس کو پرماں کا آگیا ٹھیک ہے وہ سب سے نکٹ سم ہوتا ہے ہم کہیں کی گہوں کو کاٹنا ہے گہوں کو کاٹنا ہے تو کاٹنے کی کریا میں کون کون ساہیہ کہیں تو دراتی بھی ہے اور کاٹنے والا بھی ہے اور وہ گہوں بھی ہونے چاہیے تب ہی تو کٹیں گے تینوں چاہیے لیکن اس میں نکٹ تم سادن کون سا ہے دراتی 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 سیدھے سیدھے کاٹتی ہے نا کاٹنے والا تو اس کے پیچھے ہے تو ایسے ہی پرماں جان کرانے میں سیدھے ساہیہ کھوتے ہیں جاننے والا تو پرماں تاہلگ ہے جیسے کاٹنے والا آلگ ہوتا ہے تو پرماں اس کو کہتے ہیں تو تت سادق تمام یت تت پرماں ہے اور وہ تریبیدھم تین پرکار کا ہوتا ہے ترتی اچھا نمان اور آپ تو پریش ہو گیا یہاں تک آگے دیکھیں اتھیاسی ماں سوترا بولیے تت سدھو سرب سدھے ہے نا آدھک کے سدھی ہی تت سدھو کا مطلب ہے اس کے سدھو ہونے پر یعنی تین پرمانوں کو جان لینے پر تین پرمانوں کے سدھو ہونے پر تین پرمان مانے فچتے سوتر میں ان کے سدھو ہونے پر سرب سدھے سب درویوں کی سدھی ہو جاتی ہے سب درویوں کا جان ہو جاتا ہے یعنی تین پرمانوں کو جان لیا تو تین پرمانوں سے سب وستووں کو جان سکتے ہیں تت سدھو سرب سدھے ہیں سب جان لیا جاتا ہے کچھ چیز نہیں بستی ہے اس لیے نا آدھک کے سدھی اس لیے تین سے ادھک پرمان ہم نہیں مانتے ادھک کی سدھی نہیں ہے ہمارے یہاں پر اس شاستروں تین ہی پرمانوں سے ہوگا نیائے درشن میں چار پرمان مانے اکمان بھی مانے اور بسے چار اور پرمان ایتی یا ارثا پرتی سمبھو اور ابھاؤ ہوں کر کے آٹھ پرمان بھی مانے جاتے ہیں کہ ہم تو تین پرمانوں میں سب کا جان ہو جاتا ہے تین پرمانوں کو اچھی طرح سے جان لیں گے اس سے سب چیزیں جان لی جاتی ہیں اس لیے تین سے ادھک پرمان کی سدھی نہیں ہے سب کچھ تین میں ہی ہو جائے گا نہیں تو یہ پرشن اٹھتا ہے کہ آپ نے تین ہی کیوں مانے وہ چار مانتے ہیں آٹھ مانتے ہیں تو پھر اگر آپ کسی پرمان کو نہیں مان رہے ہو تو کوئی چیز آپ کی چھوٹ رہی ہوگی کسی پرمان کی نیونتہ کر رہے ہو تو کوئی جان آپ کو چھوٹ جائے گا انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں سرب سدھ ہو سرب سدھ ہے سب چیزیں جات ہو جاتی ہیں انہی تینوں سے اس لیے ادھک پرمان کی سدھی ہمارے یا نہیں ہے تین ہی پرمان سے کام ہو جائے گا اس میں کسی پرمان کو چھوڑا نہیں جاتا ہے لیکن جو انہے پرمان ہیں ان کا انتربھاؤ انہی تین میں کر دیا جاتا ہے تو تین پرمانوں پر پریابتے ہیں تو ویویگ کی پرابتی کے لئے جین کی پرابتی کے لئے پرمان چاہیے اس پرکریہ کو بتا رہے ہیں اب تینوں پرمانوں کے بارے میں بتائیں گے پرمانوں کے لکштن بتائیں گے یہ پرمان کیا ہوتے ہیں کسے ہم پرتیکش کہیں کسے انمان کہتے ہیں کسے شبت پرمان کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا آگے دیکھیں نماشیما ستر بولیے یت سمبند سدھم تدہ کارول لے کھی ویجیانم تت پرتی اکشم پرتی اکش کا لکشن کیا سانکے کارنے پرتی اکش کسے کہتے ہیں تو ایک تو کہا ویجیانم پرتی اکشم جو ویشیش جیان ہے اسے پرتی اکش کہتے ہیں یعنی جیان کو پرتی اکش کہا گیا ہے یہاں پر اور وہ کیسا ہوگا یت سمبند سدھم جو سمبند سے پرابت ہو رہا ہے سمبند ہونا چاہیے سدھ مطلب پرابت ہو رہا ہے سمبند ہمیشہ ایک سے ادھک میں ہوتا ہے دو میں ہوگا انیکوں میں ہوگا تو جس سمیں یہ پرتی اکش جان ہوگا وہاں کنھی دو میں یا انیکوں میں سمبند اوشیہ ہوگا لکشن کیا کیا جو سمبند بنانے سے سدھ ہوتا ہے یت سمبند سدھم جو سمبند سے سدھ ہوتا ہے سیوک سے سدھ ہوتا ہے سنکرش سے سدھ ہوتا ہے یت سمبند سدھم اور وہ سمبند کیسا ہوتا ہے وہ سمند ایسا ہونا چاہے تدہ کارول لے کی تت یعنی اس وسطو کے آکار یعنی سوروک کا اُلے کی یعنی بتانے والا تدہ کارول لے کی اس کے سوروک کو بتانے والا جو جان سمند سے اتپن ہوتا ہے اور اس وسطو کے سوروک کو بتانے والا ہوتا ہے ایسا جو جان ہوتا ہے ایسا جیان جو سمبند سے صدد ہوتا ہے اور اس بستو کے سوروپ کو بتاتا ہے اس کو پرتکش کہتے ہیں جت سمبند صددم تدہ کارول لے کی بجیانم تت پرتکشم اب یہ جو پریبہشہ ہے یہ نیائے درشن کی پریبہشہ سے بھنہ ہے وہاں لکھا اندری آردھ سننکرشوت پننم جیانم پرتکشم اندریہ اور اردھ کے سننکرش سے جو جیان ہوتا ہے اسے پرتکش کہتے ہیں سننکرش تو وہاں بھی شبد ہے جو یہاں پر سمبند شبد سے آیا ہے سمبند کہیں سنیوک کہیں سننکرش کہیں پاس میں آنا کہیں سنیوک یہ ایک ہی بات ہے سنیوک کی بات تو وہاں بھی کہی لیکن انہوں نے کیا کہا تھا اندری آردھ سننکرشوت پننم اندریہ اور اردھ کے سننکرش سے جو جیان ہوتا ہے انہوں نے نہ اندری شبد کہا اندری شبد ہٹا دیا اور ارث تو بھی ہٹا دیا کہا بس سممند ہونا چاہیے انہوں نے یہ لکشن کیوں کیا وہ تو ابھی آگے بتائیں گے یہ الگ طرح کا لکشن ہے اب مان لیجئے ہم مکھ میں بھوجن رکھتے ہیں اور اس میں ہمارے کو رس آتا ہے ہمیں پتہ لگا کہ اس میں مدھر ہے لون ہے عمل ہے رس کا پتہ لگا یہ وستو ہے ملائم ہے کٹھور ہے یہ جو پتہ لگا ہمیں یہ پرتیکش ہے ہمارا اس کا اور یہ سممند سے صدعہ ہے اگر وہ بھوجن جوا کے سمپرک میں نہیں آتا مکھ میں نہیں جاتا تو ہمارے پتہ نہیں لگتا سممند سے ہی تو صدعہ ہے اور تدا کا رول لے کی اس وستو کے جان کو بتانے والا ہے اس کے صورت کو بتانے والا ہے ایسا جو یہ جان ہے اس کو پرتیکش جان کہتے ہیں ایسی دوسری بھی دیکھ لیجئے ہم کسی پیڑ کو اسپرش کریں کسی پشپ کی گندھ لیں کسی وستو کو نیتروں سے دیکھیں کسی شبد کو کان سے سنیں جو بھی پانچوں وشے ہیں ان میں اندریہ اور ارت کا سنی کرش ہو رہا ہے سممند ہو رہا ہے اور سممند ہونے سے اس وستو کا جان ہو رہا ہے اس لیے جو نیائے درشنکار نے پریبھاشا دی اور وہاں جس جس کو پرتیکش کا ہے ان کا گرہن بھی اس پریبھاشا میں ہو جاتا ہے کوئی چیز بچے گی نہیں اس لکشن میں بھی تو یت سممند سے دم تدہ کا رول لے کی بجیانم تت پرتیکشم کوئی بھی پرتیکش کریں گے آتما کا بھی پرتیکش ہوگا تو بیششک نے کہا آتما منسو سنیوگ وشیشات آتما پرتیکشم آتما اور من کے سنیوگ وشیش سے آتما کا پرتیکش ہوتا ہے تو آتما اور من کا جو سنیوگ وشیش ہے یہ بھی سممند ہوا سنیوگ مطلب سممند ہوا تو جتنے بھی پرتیکش ہوتے ہیں ان میں سممند وشی بنتا ہے اس لئے انہوں نے کہا یت سممند سدھم یہ بھی آپاک پریبھاشا کر لے ٹھیک ہے اتنا کنی کو کچھ پوچھ رہا ہے اس میں شکتی ننجیو وہ سممند وشیش تو وشیشک کا سوتر ہے ابھی سممند الگ الگ ترے کے سممند ہوتے ہیں سمانے سممند نہیں آتما اور من کا سممند ایک تو جب ہم بھائی وشیوں کو جانتے ہیں تب بھی آتما اور من کا سممند ہوتا ہے اس سے تو وستو کا جان ہوتا ہے لیکن آتما اور من کا یہ سممند آتما کا پرتیکش نہیں کرا سکتا آتما اور من کا سممند جو بھائی وشیوں کا جان کراتا ہے وہ سممند آتما کا جان نہیں کرا سکتا آتما کا جان بھی آتما اور من کے سنکر سے ہوتا ہے سنیوگ سے ہوتا ہے اور بھائی وشیوں کا جان بھی آتما اور من کے سنیوگ سے ہوتا ہے لیکن انتر کیا ہے سنیوگ وشیش ہے بھین پرکار کا ہے جس میں بھائیے ورتیاں نہیں رہتی ایسا آتما اور من کا جو سنیوگ ہوتا ہے وہ سنیوگ وشیش ہوگا اس سے آتما کا پرتیکش ہوتا ہے لیکن مکہ بات ابھی یہاں کیا سمجھنے کی ہے کہ وہاں بھی سنیوگ تو رہے گا وہ سمبند سے صدو رہا ہے جتنا بھی پرتیکش ہے اس میں یہ لکشن گھٹے گا یت سمبند صدم جو سمبند سے صدو رہا ہے سمبند سے آ رہا ہے سمبند سے بن رہا ہے ایسا جو جان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وسطو کے سوروپ کا بھی بودھ ہونا چاہیے کیونکہ سمبند سے نہیں دو جڑھ وسطووں میں سمبند ہوا اور ان میں آپس میں کچھ بودھ ہی نہیں ہو رہا ہے اور اس سے کوئی پرتیکش جان نہیں ہوگا اس وسطو کا سوروپ آنا چاہیے تب یہ بات ہوگی ہاں شکتی ناندو یہی پوچھ رہا تھا تداکارو لے کی تداکارو لے کی سپشت کیجئے کیونکہ آکار مطلب سامانے تہا درشتی گوچھر جو ہوتا ہے اسی کا ہم سامانے روپ سے گرہن کرتے ہیں یہاں چاکشو سمبندی تو ٹھیک ہے بیٹھ رہا ہے پھر باقی اندریوں سمبندی یہاں آکار کا مطلب سوروپ ہی ہے آکار کا مطلب اس وسطو کا سوروپ جو بھی ہے وہ چاہے روپوان وسطو ہو چاہے روپ رہت وسطو ہو سب کے لئے لگے گا یہاں اب یہ بات آئی کی یہ پرتکش کا لکشن کیوں کیا انہوں نے بولے کی یہ اس لئے کیا اس کا اتر اگلے سوطروں میں آ رہا ہے تو نبیوہ سوطر بولیے یوگی نام اب ہائیے پرتکشتوات نہ دوشہ اس پرتکش پرمان میں دوش نہیں ہے کوئی کیوں کیونکہ یوگی نام یوگیوں کا اب ہائیے پرتکشتوات یوگیوں کا جو پرتکش ہوتا ہے وہ بہائیے پرتکش نہیں ہوتا ہے وہ اب ہائیے پرتکش ہوتا ہے یعنی آنترک پرتکش ہوتا ہے یوگیوں کا پرتکش آنترک ہوتا ہے بہائیے نہیں ہوتا ہے اس لئے اس پریبھاشہ میں دوش نہیں ہے یدی ہم بھی دوسری پریبھاشہ لے لیتے تو جو یوگیوں کو پرتکش ہوتا ہے آنتریک پرتکش اس کا گرہن پرتکش میں نہیں ہو پاتا اس پرتکش کی پریبھاشہ میں یوگیوں کے آنتریک پرتکش کو بھی یہ لینا چاہتے تھے اس لئے کہا یت سمبند سدھم بس جو سمبند سے سدھ ہے وہ اندریے سے ہے یا بینہ اندریے کے ہے یہ سیما نہیں باندھی یہاں پر بینہ اندریے کے بھی جو آنتریک پرتکش ہوتا ہے وہ بھی پرتکش میں آ سکے اس لئے تو یوگیوں کا جو آنتریک پرتکش ہوتا ہے اب بھائی یہ پرتکش ہوتا ہے اس کا بھی گرہن ہو سکے اس لئے اس پریبھاشہ میں دوش نہیں ہے دوسری پریبھاشہوں میں دوش آ سکتا ہے وہ بھائی روپ سے ستھول روپ سے پریبھاشہیں کی گئی ہیں لیکن انسانکھیا درشن سکشمتہ سے بات کر رہا ہے تو اس لئے اس کو پرتکش کی پریبھاشہ دوسری کرنی پڑی یوگیوں کا آنطرک پرتکش بھی اس میں سمبلیت ہو جائے وہ اس سے باہر نہ چلا جائے اس لیے پرتکش کی بھنپری بھاشا کی یوگی نام اب آئیے پرتکشتوات عدو شاہ ہو گیا اور کارن بتا رہے آگے جی سانکی درشن تو پہلے لکھا گیا نیائے درشنگرہ تو باد میں آئے تو یہ پریباشا تو پہلے ہی آئی نا درشنوں سے پہلے پرتکش کی پریباشا ہے پھر ان کے آدھار پر یہ شنکائیں اٹھا رہے ہیں ان کے آدھار پر نہیں دوسرے لوگ بھی اس سمیں پرتکش کا دوسرا لکشن کرتے ہی ہوں گے وہ پرتکش کی پریباشا نیائے درشن گرنٹ کے آنے کے بعد ہی آئی ہے ایسا تو نہیں ہے نیائے درشن کار نے تو سنگرہ کیا ہے باقی پرتکش کا لکشن سامانیت ہے اکش مطلب یوں تو کیول آنکھ سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سامانیت ہے ہم پرتکش کس کو کہتے ہیں لوگ میں آنکھ سے دیکھا ہے تو پرتکش نہیں تو نہیں جبکہ باقی پانچوں جانے دریوں سے بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی پرتکش کہتے ہیں تو پرتکش شبد کی الگ الگ سیمایں ہیں الگ الگ پریباشایں ہیں لوگ الگ الگ ارث لیتے ہیں انہوں نے یہ الگ ارث لیا ہے تو اس کو آپ یہ مت کہیے میں نیائے درشن کا اول لے کیس لئے کر رہا ہوں کیونکہ وہ پرچلیت ہے ابھی جو بھی پڑھاتے ہیں یہی ادھارن دیتے ہیں نیائے درشن کا ہی کہ وہاں پر پرتکش کی یہ پریباشا دی گئی ہے تو اس لئے یہ شنکہ اٹھے گی وہ تو بعد میں آیا وہ درشن نہیں یہ نیائے درشن تو چونکہ ہمارا پریچیت ہے اس لئے دیا جا رہا ہے وہ پریباشا تو پہلے سے ہیں اس طرح کی پریباشایں پہلے سے بھی ہیں جو بھی پریباشا کی جائے گی اندری آرت سنی کرش کی نیائے کے اترکت جو بھی رہی ہو اس کی درشتی سے اور اس کو آپ ہٹا بھی دیجئے تو بھی یت سمبند سدنم میں بولے یہ کیوں نہیں کہا کہ اندری آرت سنی کرش یہ کیوں نہیں کہا اس کا بولے کہ یوگیوں کے آپ آنترک پرتیکش میں دوش نہ آئے ان کا پرتیکش بھی گرہیت ہو جائے وہ بھی گرہیت ہو بھائیے پرتیکش تو گرہیت ہو ہی جائے گا آنترک بھی گرہیت ہو اس لئے اس پریباشا میں دوش نہیں ہے کہ اس میں اندری آرتی کا شبد نہیں لکھائے یت سمبند سدنم بس ہاں من بھی اندری ہے بھائیے کا کچھ لوگ بھائیے کو ہی پرتیکش مانتے ہیں اور آنترک کا بھی ہے اور آنترک کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی اگر لے لیں کہ عشور کا ساکشاتکار وہ کسی اندریے سے نہیں ہوتا ہے وہ سیدھے آتما کو ہوتا ہے تو یدی اندریے شبد سے ہم نے من کا بھی گرہن کر لیا اور آنترک پرتیکش یوگیوں کا جو آنترک پرتیکش ہے عشور ساکشاتکار وہ تو اندریے سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر تو اس کو بھی پرتیکش نہیں کہیں گے لیکن وہ بھی پرتیکش ہو جائے کیونکہ آتما اور پرماتما کے سنکر سے سنیوک سے سممند سے وہ جان ہوتا ہے بس ید سممند ستم وہ پرتیکش کہلائے گا اندریہ ہو یا نہیں ہو بھائی اندریہ ہو یا آنتریک اندریہ ہو یا کوئی اندریہ نہیں ہو ید سممند ستم بس اتنے سے جو بھی جان ہو رہا ہے اس کو پرتیکش کہیں گے سیدھا ہونا چاہیے وہ بستو جس کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ جاننے کا سیدھا سممند ہو یا تو اندریہ کا یا جاتا کا جس کے ساتھ سممند ہوا ہے اسی کا جان ہونا یہ پرتیکش کے انترگت آ جائے ٹھیک آج ہے رجی یہ اس سوتر سے ہمیں کیا یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ اس میں شبد پرمار لے لیا گیا ہے جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ یوگیوں کو آنتریک درشن سے ہو جاتا ہے تو یہ مانے کی جس طرح سے شبد پرمار دو ہیں تو وہ اس میں شامل کر لیا گیا ہے نہیں شبد پرمار کو تو یہ آگے بتائیں گے آگے 101 مہن سوتر ہے آپ تو پردیشہ ہے شبدہ اور تین پرمار تو انہوں نے مانے ہی ہیں پرتیکش انمان اور آپ تو پردیش شبد پرمار تو شبد پرمار الگ ہے یہ تو پرتیکش کی بات ہی کر رہے ہیں یوگیوں کے ابھائی پرتیکش کو انہوں نے دیکھا جانا اس کی بات ہے انہوں نے اندر سے جان کے ہمیں بتایا اب ہمارے لیے وہ شبد پرمار بن جائے گا لیکن آنتریک پرتیکش جو انہوں نے خود نے کیا وہ ان کے لیے تو پرتیکش ہی کہلائے گا تو یہ ہمارے کو بتا رہے ہیں وہ وشہ نہیں ہے جی دینے وال ان کا خود کا اپنا تو یوگی نام ابھائی پرتیکش چونکہ یوگیوں کا ابھائی پرتیکش بھی ہوتا ہے ماتر بھائی یہ نہیں ہوتا ہے کوئی بھائی اندریوں والے کو ہی پرتیکش مانے اور یہاں پر کہا نہیں گیا ہے تو اس میں دوش کہے تو بھلے یہ اس لیے دوش نہیں ہے کیونکہ یوگیوں کا ابھائی یہ آنتریک پرتیکش بھی ہوتا ہے اس لئے ہمارے اس لکشن میں دوش نہیں ہے کہ اس میں جانندریوں کا نام نہیں لکھا گیا یہ دوش نہیں ہے اگلا ستر اکیانوے ماں بولیے لین وستو لپدھاتی شیہ سممندھا دوا ادو شہ بہائیے وشیوں کا سمپرک تو ہمارا کبھی کبھی ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے لیکن جو لین وستو ہے وہ لین وستو میں پرکرتی کو بھی ہے اور پرماتما کو بھی لیتے ہیں جو سب میں لین ہے ودیمان ہے ان کا لپدھ یعنی پرابت اتی شیہ مطلب نرنتر سممندھ جو ہوتا ہے وہ بھی پرتکش کے انترگت آ سکے اس لئے بھی ادوش ہے کوئی دوش نہیں ہے اس پری باشا دیکھئے ایک تو سممندھ بنتا ہے جو کی پہلے دور دور تھے اور پھر سننکرش ہوا ہے اب جان ہوا ٹھیک ہے جیسے ہم نے کسی بستو کو پکڑا تو اس کے اس پرش کا پتہ لگا پہلے تو الگ لگتے ہیں اب اندیہ کے ساتھ سننکرش ہوا اب یہ جو سننکرش ہے یہ پہلے سے پرابت نہیں ہے یہ تو نہیں تھا اور اب ہوا ہے تو ادھکتر ہمارا پرتکش جان ایسا ہی ہوتا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر کا جان ہے ادھر دیکھیں تو ادھر کا جان ہے جس سے میں ادھر دیکھ رہے تھے تب ادھر کا ابھی سننکرش نہیں تھا لگاتار سننکرش نہیں بنا ہوا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہ شبد آیا کبھی وہ شبد آیا پہلے جو شبد تھا تب اس سے سمپرک تھا دوسرا آیا تو اس سے وہ صدا سب سے سننکرش نہیں تھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے ساتھ صدا سننکرش ہے ان کا عتیشہ سننکرش ہے سننکرش ہے لفظ ہے پہلے سے پرابت ہے جیسے کہ پرماتما کے ساتھ میں ہمارا سننکرش ہے اب وہاں کوئی یہ کہے کہ جب سننکرش ہوگا تب جیان ہو تو پرتکش کہے گا کہلائے گا تو یہاں تو الگ ہے ہی نہیں آتما اور پرماتما تو جب وہ سممند ہی نہیں بنا تو اس سے جو جیان ہو رہا ہے اس کو ہم پرتکش کیسے کہہ پائیں گے تو بلے اندیار سننکرش اور یا وہ اس پریبہ شائیں ہوتی ہیں تو یہ دوش آ سکتا تھا یہاں کے بلکہ یت سممند سدھم جو سممند سے سدھ ہے وہ سممند چاہے نیا بنا ہو اتوان نتی پہلے سے ودیمان ہو دونوں کا ہی گرہن ہو جائے گا تو لین بستو جن کا لبدتا یعنی پرابتی کا اتشاہ سممند ہے لبد اتشاہ سممند ہے نرنتر جن کی پرابتی ہے ان کا بھی جیان پرتکش میں آ جائے اس لیے یہ پریبہ شاہ کی گئی اس لیے اس پریبہ شاہ میں ادوش ہے کوئی دوش نہیں ہے یہ پریپورن پریبہ شاہ ہے وسترط پریبہ شاہ ہے اور یدی ہم یہ پریبہ شاہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ایک دوش آتا تو اس کے لیے اگلا ستر دیکھئے بان میں وہاں بلیے ایشور اسدھے ہیں ایشور کے اسدھے ہو جانے سے ایشورہ اسدھے ہیں یدی یہ پریبہ شاہ نہیں کرتے تو ایشور کی اسدھے ہو جاتی یعنی ایشور سدھے نہیں ہو پاتا ید سممند سدھم کی جگہ پہ اگر کچھ اور کرتے کہ انویہ کا ارتھ کے ساتھ سننی کرش ہونے پہ جو جان ہوتا ہے تو ایشور تو سدھے نہیں ہو سکتا تھا پرتکش سے کیونکہ ایشور اندریوں سے جانا ہی نہیں جاتا ہے تو یدی یہ ہم پریبہ شاہ نہیں کرتے تو ایشور کی اسدھے ہونے لگ رہی تھی اس لئے ہم نے یہ پریبہ شاہ کیا یعنی یہ پریبہ شاہ ہماری بیاپک ہے ایشور کا پرتکش بھی اس میں گریت ہو سکے اس لئے یہ پریبہ شاہ کی گئی کہا ایشورہ سدھے ہیں ایشور کے اسدھے ہونے سے یہ دوش آنے سے ہم نے یہ پریبھاشا کیا ہے تاکہ یہ دوش نہ رہے ٹھیک ہے اس سترکہ کئی جنہیں پریوںک کرتے ہیں کہ سانکھے کار اشور کو نہیں مانتے اشور آصدھے دیکھو اشور آصدھے سوہم سترکہ رہے ہیں سانکھے کے بارے میں مانیتہ پچھلی تھے پوچھتے ہیں کہ مانیتہ پچھلی تھی یا نہیں تھی کچھ کہتے ہیں اشوروادی تھے کچھ کہتے ہیں اشوروادی نہیں تھی نریشور وادی تھے تو سانکھے کی دو پرمپرائیں ہو گئیں سیشور سانکھے اور نریشور سانکھے کہ پرمپرا چل پڑی آج بھی ہے وہ کہلے سانکھے ہیں تو کون سے سانکھے کو مانتے ہو سیشور سانکھے کو مانتے ہو یا نریشور سانکھے کو مانتے ہو کون سے سانکھے کو مانتے ہو جو عشور کو مانتا ہے ایسے سانکھے کو یا جو عشور کو نہیں مانتا ہے ایسے سانکھے کو اب بات کے جو گرنت ہیں سانکھے درشن کے کئی کاریکائیں ہیں ان میں اشور کو سیدھے سیدھے کہا نہیں گیا اور ابھی ہم جو پچیس تتو پڑھ کر کے آ رہے ہیں اس میں چوبیس تو پرکرتی کے کہا ہے اور ایک پروش کہا اور وہ پروش کا جو آگے جیسی ویاکھا ہے وہ جیو آتما آتما سے سمبندیت پرتیت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ اشور کو تو وہاں پر ان لکھی نہیں کیا انہوں نے اس سے لگتا ہے کہ وہ اشور کو نہیں مانتے تھے لیکن یہ سوطر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی کچھ سوطر آئیں گے ان سے اس پشت ہوتا ہے کہ یہ اشور کو مانتے ہیں تو جب یہ کہہ رہے ہیں اشورہ سدھے آپ کو بڑے بڑے سمیناروں میں اور پستکوں میں اور لیکھوں میں اور وشدیالوں میں یہ پڑھاتے ہوئے ملیں گے لوگ باگ اسی سوطر کو بولتے ہوئے کہ دیکھو سانکھے کار اشور کو اسدھے کر رہے ہیں اشورہ سدھے اشور کی تو اسدھی ہے جبکہ سوطر کا یہ ارث نہیں ہے یہ سوطر کس پرسنگ میں چل رہا ہے پرتکش کے سندرب میں اور ہم نے جو پرتکش کی پریباشا کی سوطرکار کہنا چاہ رہے ہیں اس میں دوش نہیں ہے نادو شہا ادو شہا اور پھر اب یہ کہنا ہے اشورہ ستھے ہیں اشور کے اسدھو ہو جانے سے یدی یہ ہم لکشن نہیں بناتے تو اشور اسدھو نے لگ جاتا تھا اس لئے ہم نے یہ لکشن بنایا اس روپ میں پشتی کر رہے ہیں تو اس سوطر کا تات پر یہ اشور کی سدھی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اشور سدھو ہو ایسا پرتکش کا لکشن کر رہے ہیں تو یہاں یہ سوطر اشور کے پکش میں جاتا ہے وپریت نہیں ہے ایسا کوئی اکشیپ کرتے ہیں تو ہمیں اتر دینا چاہیے یہاں پر پوچھیں دوسرا ماہی کمہ دیجئے ایک ماہ دیجئے دو تو کیا یہ جانا جائے کہ اس سوطر کے دورہ انہوں نے مطلب اپنے طرف سے بلات اس کو صدی کرنے کا پتل کیا اشور کو بلات کیوں کہہ رہے ہیں ویسے تو کوئی بھی کار یہ بنا بلکے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے بلات شبد کا مطلب ہے جبردستی کہ وہ صد ہو نہیں رہا تھا اشور صد نہیں ہو رہا تھا جیسے تیسے اشور نہیں ہے پھر بھی جبردستی صد کر دیا ان کا بلات کا مطلب یہ ہے شبد سے اے بھی شنگہ اپتی ہے ہے جی کہ شاید جبردستی شد کیا ہے نہیں جبردستی کیوں کیا یہ ابھی اشور کو صد نہیں کر رہے ہیں آگے سوٹر آئے گا ایک سہی سربویت سرب کرتا عیدری شیشور صدی صدہ اس پرکار کے اشور کی صدی صد ہے بہت اس پشت سوٹر ہیں سہی سربویت سب کو جاننے والا اور سرب کرتا سب کا کرنے والا ہے سہی سربویت سرب کرتا سرشتی کی دشتی سے نہیں اس میں سوکشم کی استھاپنا کر کے بھومگا بنا کیا گی سب اس کی بھومی کا یہ ہے پرتکش پرمان والی کہ پرتکش پرمان کی یہ پریبھاشا کیوں کی اور ابھی تک انمان اور شبد پرمان کی پریبھاشا نہیں آئی ہے جب اسے پرمان کا چل رہا ہے تو پرتکش پرمان کی یہ پریبھاشا چونکہ ایک الگ طرح سے ہے ویاپک ہے اس کی مہتہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پریبھاشا کیوں کی یوگی نام ابھائیے پرتکشتوات ادوشہ لین وستور لفظاتی شہ سمندت و ادوشہ اشورا ستھے ہے موسیقی 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 موسیقی